ہیلو گائز ویلکم ٹو حالی قسمت میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی فیچر کی ویڈیوز کو مس نہ کر پائیں تو اگر آپ مجھے اپنا ہاتھ دکھانا چاہتے ہیں ہاتھ دکھانے کی کوئی فیس نہیں اور فری آف کاؤس ہے بس آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ آپ کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور جو کمنٹ سیکشن جو ہے اس کے اوپر کمنٹ کرنا ہے کہ میں نے آپ کی انسٹرکشن کو فالو کر لیا ہے اس کے بعد جو میرا ویٹس ایپ نمبر ہے آپ اس کے ذریعے مجھے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پرنٹس مجھے بھیج کے اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں تو آج کا جو ہمارا ویڈیو کو جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ فش کا نشان یا مچھلی کا نشان اگر آپ کی سوری ریکھا پہ ہو یعنی سورج کی لکیر پہ ہو یا لائن آف سن پہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پچھلے ویڈیو کے پر جو میں نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ فش کا نشان یا مچھلی کا نشان یا فش کا سائن اگر آپ کے مانٹ آف سن پہ ہو یعنی سورج کی پرپت پہ ہو یا سورج کی اُبھار پہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن کے انتر مینشن کرتی ہے آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو سائن ہے یعنی مچھلی کا جو نشان ہے یا فش کا سائن یا سمبل جو ہے وہ لکیر کے اوپر یعنی ریکھا کے اوپر بنتا کیسے ہے تو پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ ہے آپ کی سورج کی یا سوریا ریکھا یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہ آپ کے اُبھار یعنی پربت یعنی ماؤنٹ کے اوپر آکے ختم ہو جاتی ہے جو یہ حصہ ہے یہ سورج کی اپربت یا سن ماؤنٹ یا سورج کا اُبھار کہلاتا ہے تو یہ سائن ہے وہ آپ کی لکیر پر کچھ اس طرح سے بنتا ہے کیونکہ یہ سائن کے اندر کیونکہ یہ فش کا نشان ہے یا فش کا سمبل یا سائن ہے یا مچھلی کا نشان ہے اس میں اور آئیلنڈ کے اندر یعنی جزیرے کے اوپر تھوڑا سا اس میں ڈفرنس ہوتا ہے فرق ہوتا ہے کہ اس سائن کے اندر دو ٹیلز ہوتی ہیں جو آپ کا آئیلنڈ ہوتا ہے جو ہاتھ پہ ہوتا ہے وہ ایک نیگٹیو سائن ہے جو لکیر پہ ہوتا ہے وہ ایک نیگٹیو سائن ہے وہ مکمل طور پہ اس شیف پہ ہوتا ہے کچھ اس طرح سے یہ آئیلنڈ ہے اور جو یہ سائن ہے آپ کا یہ اور یہ یہ آپ کی فش کا نشان ہے یعنی مچھلی کا نشان ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی جو اس کو جاننے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر پہ دو ٹیلز ہوتی ہیں اس کی دو لائنز ہوتی ہیں جو کراس شیف میں لکھا رہی ہوتی ہیں پہلے آپ کو یہ پتا ہوں اچھے کہ آئیلنڈ میں اور فش میں کیا فرق ہوتا ہے کیونکہ آئیلنڈ کے نشان کو لوگ فش کا نشان پڑھ لیتے ہیں یا اس کو دیکھ لیتے ہیں اور جو پردکشن ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے اس لئے میں آپ کو پہلے ویڈیو میں یہ بتا رہا ہوں کہ نشان بنتا کیسے ہے لکیر کے اوپر یا ریکھا کے اوپر یہ آپ کی لکیر آگئی سورج کی تو ایک ایسے ایک ایسے جو یہ نشان ہے یہ مچھلی کا نشان ہے یا یا فش سمبل ہے اور اس کی کچھ ویریشنز بھی ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے سمٹائمز یہ لائن کی اوپر یا لکیر کے اوپر یا ریکھا کے اوپر کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے ایک لائن ایسے اور ایک ایسے یہ ہے اور پھر یہ ایک ایسے ایسے اور ایسے پھر یہ ایک ایسے ایسے اور ایسے اس کی یہ ویریشنز ہیں کیونکہ اس کی سب سے بڑی جن میں نے آپ کو پہچاندنے کا جو طریقہ جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اینڈ پر تو تیلز ہوتی ہیں بس اور آئیلینڈ کے اندر تیلز نہیں ہوتی ہیں وہ لائن کے اوپر کچھ اس طرح سے بنا ہوتا ہے یہ آپ کے لائن چاہر رہی ہے اور یہ ایک ایسے اور یہ ایک ایسے یہ آئیلینڈ ہے اور یہ جو سائن ہے یہ فش کا سائن ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ ڈیفینشیٹ کر لیں گے ان دونوں سائنوں کے اندر یعنی ان دونوں نشانوں کے اندر تو پھر آپ پردیکشن دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو لائن ایسے یا سورج کی ریکھا یا سورج کی لکیر ہے تو وہ ریپریزنٹ کے کرتی ہے یعنی اس کا مطلب کیا سورج کی لکیر یا ریکھا جس ہاتھ میں بھی ہوگی یہ سکسس کی نشانی کو زائر کرتا ہے یعنی انڈیویجوال جو ہوتا ہے بہت زیادہ سکسسفل ہوتا ہے اس کے بعد فیم ہو سکتی ہے اس کے بعد پیسہ ہو سکتا ہے لیکن یہ چیزیں کیونکہ فیم کیونکہ کیونکہ اس لکیر کو زیادہ تر کتابوں کے اندر یعنی بکس کے اندر لائن اوف فیم کہا جاتا ہے یہ شورت کی لکیر کہا جاتا ہے لیکن اس کو جج کرنے کے لئے کہ واقعی ہی یہ شورت کی لکیر ہے تو اس کے لئے آپ کو اپنے ماؤنٹ کو دیکھنا ہوگا یعنی آپ کو سورج کے پربت کو دیکھنا ہوگا یعنی سورج کے ابھار کو دیکھنا ہوگا ہے اگر آپ کا ماؤنٹ ڈویلپ ہے اور آپ کی جو فنگر ہے وہ واقعی ہی فیم ریپریزنٹ کرتی ہے یا آپ کا ماؤنٹ جو ہے وہ فیم ریپریزنٹ کرتا ہے تو یہ واقعی ہی سورج جو یہ ریکھا ہے یعنی سورج جو ریکھا ہے یہ واقعی ہی ریپریزنٹ جو کرتی ہے وہ فیم کو ہی کرتی ہے لیکن اگر آپ کا ماؤنٹ جو ہے وہ ایک نارمل ماؤنٹ ہے یعنی نہ وہ انڈرڈویلپ ہے نہ ڈویلپ ہے ایک نارمل ماؤنٹ ہے تو پھر یہ سکسس کو ظاہر کرتے کہ جو انڈویجول ہوگا جس کے ہاتھ میں یہ لکیر ہوگی وہ اپنے زندگی کو لے کے بہت زیادہ سکسسفل ہوگا اور اپنے زندگی سے بہت زیادہ خوش ہوگا اب اس کے اوپر جو آگیا ہے آپ کا فش کا نشان آگیا یعنی مچھلی کا نشان آگیا یعنی فش کا سائن یا سمبل آگیا تو فش کا جو سائن ہے یا مچھلی کا جو نشان ہے وہ سڈن چیزوں کو یعنی سڈن فورچن کو ظاہر کرتا ہے یعنی اچانک پیسہ مل جانا اچانک آپ کو شورت مل جانا کیونکہ اب یہ ہے کہ کوئی سورج کی لکیر پہ آیا کوئی سورج کی لکیر اور مقدر کی لکیر یعنی بھاگے ریکھا اور سورے ریکھا یہ دونے ایک ہی جیسی ہیں یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں لائن او فیٹ ہے یعنی جس کو بھاگے ریکھا بھی کہتے ہیں اور مقدر کی لکیر بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ کے سورے ریکھا یعنی سورج کی لکیر بھی ہے یعنی سن لائن بھی ہے تو جو یہ سن لائن ہے وہ سیم ویسے ہی ریکٹ کرتی ہے جیسے آپ کی مقدر کی لکیر یا بھاگی کی ریکھا کرتی ہے یعنی یہ آپ کی قسمت کی لکیر کی یعنی آپ کی فیٹ نائن کی سسٹر لائن بھی ہے یعنی اس کو ایسے ہی ریڈ کریں گے جیسے آپ قسمت کی یا مقدر کی لکیر کو ریڈ کرتی ہیں بس اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو نشان ہے یعنی فش کا جو سنبل ہے یا نشان ہے یا مچھلی کا جو نشان ہے یہ کس ایج پہ آ رہا ہے مسال کے طور پر یہ آپ کی سل لائن چل رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا جو نشان بن رہا ہے مسال کے طور پر اس جگہ پہ بن رہا ہے یعنی کچھ اس جگہ پہ تو یہ جو اس جگہ پہ جو ایج ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایج جو بنتی ہے وہ 28 years بنتی ہے یا 30 years بنتی ہے یعنی آپ بیچ کا حصہ لگا لے 28 to 28 to 28 to 38 to 30 سال کے بیچ کا حصہ تو جب جیس سائن آئے گا تو اگر آپ کا اُبھار ڈویلپ ہے تو جب جیس سائن آئے گا تو انسان کو یعنی انڈویجول کو اچانک ہی شورت ملے گی یعنی وہ اچانک ہی famous ہو جائے گا یعنی اس سے شورت ملے گی وہ مشہور ہو جائے گا اچانک ہی اگر آپ کا جو mount ہے وہ normal ہے تو جب یہ time آئے گا جب اس sign کا یعنی نشان کا time frame آئے گا تو آپ کو اچانک پیسہ ملے گا یا آپ کے carrier کے اندر آپ کا boost ملے گا suddenly majority طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے اگر آپ کا mount normal ہے تو ایسے لوگ عموما طور پر جو یہ sign ہوتا ہے جو لوگوں کا mount ہوتا ہے وہ normal ہوتا ہے عموما طور پر ان کو اچانک ہی پیسہ ملے گا یا ان کی lottery لگ جاتی ہے یا ان کو ان کا جو کاربار یا بزنس ہوتا ہے وہ اچانک shine کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آنکے بہت زیادہ fortunate محصول کرنا شروع کرتا ہے فش کا sign اگر آپ کے یا مچھلی کا نشان اگر آپ کے sun line پہ آ یعنی سورے ریکھا پہ آ یا سورج کی لکیر پہ آ تو یہ ایک غیر ممولی علامت ہے اور یہ بہت positive sign ہے بے شک مچھلی کا نشان چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر وہ نشان بڑا ہے یعنی فش جو بڑی ہے تو اتنے ہی آپ کو fruit ملیں گے اگر وہ چھوٹی ہے تو fruit ملیں گے یعنی اگر آپ کا mount normal ہے اگر وہ نارمل سا sign ہے یعنی چھوٹی مچھلی ہے یعنی درمیانے سائز ہی مچھلی ہے تو اس کے حساب سے ہی آپ کو پیسا ملے گا یعنی sudden آپ کو gain ہوں گے اگر آپ کا mount بالکل flat ہے یعنی اس پر گوشت ہی نہیں ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے یعنی جب آپ اس کو ہاتھ لگا ہے تو آپ کو ہڈی محسوس ہو تو پھر یہ اگر اس کے اوپر یہ sign ہے اس لکیر پہ اوپر یہ sign ہے تو یہ represent یہ کرتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو لے کے بہت ہی positive ہوگا اور جو یہ ابھار جو ہوتا ہے یعنی پربط ہوتا ہے جو اس کی منفیت ہوتی ہے یعنی جو negative چیزیں ہوتی ہیں اس کو یہ decrease کر دیتی ہے اب اس کے اوپر جب آپ کے لکیر پہ یہ sign جب آ جائے گا تو اس sign کا تو آپ اپنے اچانے کی آپ کے اندر ایک جینے کی خواہش یعنی آپ کے اندر ارٹسٹک ٹیلنٹ سے ہوں گے وہ آپ کے انگریز ہو جائیں گے یعنی آپ کا رجانہ آٹ کی طرف چلے جائے گا اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیں گے یعنی بہت سے ایسی چیزیں جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے یعنی جس سے آپ کو شرما ہٹ آتی ہی لوگوں سے ملنا یا میل جول کرنے میں یعنی آٹ کو پساندنا کرنا یعنی آپ کو جی میوزک ٹیسٹ ہونا ہے اس کا تبدیل ہی جاتی ہے اس کے ساتھ انسان کو اس specific area میں پیسہ بھی ملتا ہے بے شک آپ کا amount depressed ہے یا normal ہے ان دونوں cases میں آپ کو پیسہ ضرور ملے گا یعنی آپ کو پیسہ ضرور ہے اگر آپ کا develop ہے تو شورت ملے گا اور ساتھ میں پیسہ ملے گا یعنی دونوں چیزیں ملے گا اس لئے اس نشان کے ساتھ آپ کو اپنے amount کا یعنی پربت کا پتہ ہونا بہت ضرور ہے کہ اس کی condition کیسی ہے اگر وہ normal ہے تو پیسہ ملے گا suddenly یعنی wealth ملے گی یعنی money ملے گی اگر وہ develop ہے تو fame plus money اور wealth ملے گی اگر یہ depressed ہے تو آپ کو جو زندگی میں جینے کی خواہش ملے گی جو ساتھ میں آپ کو پیسہ ملے گا بس مچھلی کا نشان یا fish کا جو sign وہ ہاتھ پر کسی بھی جگہ پہ ہو وہ sudden gains کو ظاہر کرتا ہے سوائے آپ کی lifeline یعنی زندگی کے لگیر پہ اگر اس پہ ہے زندگی کے لگیر پہ ہے تو کچھ اور represent کرتا ہے یہ ایک راج یوگ کی نشانگی اگر آپ کی زندگی کے لگیر پہ ہے میں اس کو بھی اپنے پچھلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کر چکا ہوں کہ اگر آپ کا fish کا نشاند یا مچھلی کا نشاند آپ کی lifeline پہ ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے لائفلین پہ ہوتا ہے وہ مطلب ہوتا ہے مکمل طور پہ وہ پھر sudden gains کو represent نہیں کرتا وہ کچھ اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کے اوپر میں نے بات کیا کہ اگر آپ کا مچھلی کا نشاند یا fish کا نشاند آپ کی lifeline کے اوپر ہو جو اس کی actual position ہے جہاں پہ اس کا ہونا چاہیے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ جا کے playlist کے اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک بھی میں نے description کے اندر mention کر دیا تو یہ تھا مچھلی کا نشاند یا fish کا نشاند یا fish کا sign یا symbol آپ کے اگر لائن پہ ہو یا سوری ریکھا پہ ہو یا سورج کی لکیر پہ ہو اگلی ویڈیو پہ ہم بات کریں گے اگر یہ same sign اگر آپ کے line of destiny پہ آجائے یعنی مقدر کی لکیر پہ یا بھاگے ریکھا پہ آجائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا ہے کیونکہ اس میں بھی آجائے تو وہ بھی بہت سی interesting چیزیں represent کرتا ہے جو fortune and events کو ظاہر کرتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اگر آپ کو کوئی question ہے پامیسٹری سے related astrology سے related numerology سے related تو آپ مجھ سے comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں میں جلتے جلدہ آپ تک reach out کرنے کی کوشش کروں گا تو اپنا بہت بہت خیار رکھئے گا bye bye